بسم اللہ الرحمن الرحیم بیمار را روز اول باید پرسید بیمار را را کمانا کو بیمار را بیمار کو روز اول پہلے دن اول کمانا پہلا روز اول پہلے دن باید چاہیے پرسید پوچھنا بیمار کو پہلے دن پوچھنا چاہیے یعنی بیمار کی طبیعت وغیرہ پہلے دن ہی پوچھنا چاہیے جب وہ بیمار ہو مسلمان را باید کے ہمسایہ و مہمان خدرہ عزیز دارت و سخن پسندیدہ گوید ورنہ خاموش مانت مسلمان را باید مسلمان کو چاہیے کہ ہمسایہ و مہمان خدرہ عزیز دارت ہمسایہ کا معنی پڑوسی وہ مہمان خد اور اپنا مہمان را کو عزیز دارت عزیز رکھے عزت کرے اس کی یا پیار دے و سخن پسندیدہ اور اچھی بات سخن کا معنی بات پسندیدہ کا معنی اچھی سخن پسندیدہ اچھی بات گوید بولے کہے ورنہ خاموش مانت ورنہ تو خاموش رہے ماندن سے فعل مزار مانت مسلمان را باید کے ہمسایہ و مہمان خدرہ عزیز دارت مسلمان کو چاہیے کہ پڑوسی اور اپنے مہمان کو عزیز رکھے پیارہ رکھے محبوب رکھے و سخن پسندیدہ گوید اور اچھی بات چیت کرے اچھی بات کہے ورنہ خاموش مانت ورنہ خاموش رہے یعنی اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو خاموش رہے ہر جا کے باشی از خدا تعالی بترس و پاداش بدی بنیکی کن با مردم بنیک خوئی معملہ کن ہر جا ہر کا معنی جس ہر جا جس جگہ یا ہر جگہ ہر جا کے باشی باشی تو رہے از خدا تعالی خدا تعالی سے با ترس ڈر و پاداش بدی پاداش کا معنی بدلہ بدی کا معنی برائی پاداش بدی برائی کے بدلے بنیکی کن نیکی کر وبا مردم اور لوگوں کے ساتھ بنیک خوئی اچھی عادت کے ساتھ نیک کا معنی اچھی خوئی کا معنی عادت بنیک خوئی اپنی اچھی عادت کے ساتھ معاملہ کن معاملہ کر ہر جا کے باشی از خدا تعالیٰ بترس جس جگہ بھی رہے اللہ سے خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے و پاداشِ بدی بننے کی کن اور برائی کے بدلے میں بھلائی کر و با مردم بننے کی خوئی معاملہ کن اور لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک یا اچھی نیک خوئی اچھی عادت اچھی عادت کے ساتھ معاملہ کر یعنی معاملہ کا مطلب میل جول لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ میل جول رکھ معاملہ کر ہر کے دروے عزیز ہے چیز یکے بوت اگرچہ نماز کونت و روزہ دارت منافق پاشد ہر کے جو شخص دروے اس میں در کمعنم میں دروے اس میں عزیز ہے ان تین میں سے عزیز ہے ان تین میں سے عزیز ہے چیز ان تین چیزوں میں سے یکے بوت ایک ہو اگرچہ نماز کونت اگرچہ نماز پڑھے و روزہ دارت اور روزہ رکھے منافق باشد منافق ہوگا فرماتے ہیں کہ ہر کے دروے عزیز ہے چیز یکے بوت جس شخص کے اندر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک ہو اگرچہ نماز کونت اگرچہ نماز پڑھے و روزہ دارت اور روزہ رکھے منافق باشد وہ شخص منافق ہوگا حدیث پاک میں ہے کہ منافق کی علامتیں یہ تین ہیں کیا ہے یہ حدیث پاک کا ہی فارسی میں ترجمہ کر دیا ہے یکے آنکے دروگ گویت ایک تو وہ شخص جو جھوٹ بولے دروگ کا معنی جھوٹ گویت بولے کہے ایک تو وہ شخص جو جھوٹ بولے دوم آنکے خلاف وعدہ کونت دوسرا وہ کہ جو وعدہ خلافی کرے خلاف وعدہ کونت وعدہ خلافی کرے سوم آنکے خیانت کونت اور تیسرا وہ جو کہ خیانت کرے یعنی کسی کی آمانت میں دھوکہ دے ان میں سے کوئی ایک کسی کے اندر ہے تو سمجھ لے کہ وہ منافق ہیں یہ نبی قریب نے فرمایا ہے دروگ روزی را بکاہد دروگ کا معنی جھوٹ روزی کا معنی روزی را کا معنی کو بکاہد بکاہد کا معنی کم کر دینا دروگ روزی را بکاہد دروگ یعنی جھوٹ روزی کو کم کر دیتا ہے جھوٹ روزی کو کم کر دیتا ہے گھٹا دیتا ہے بزرگ ترین گناہان شرک است گناہان گناہ کی جمع کر دیئے گناہان بہت سارے گناہ ہیں بزرگ ترین بہت بڑا سب سے بڑا بزرگ کمانا بڑا بزرگ ترین گناہان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک است شرک ہے و نافرمانی ماں باپ کی نافرمانی ہے و سخن دروگ نیز اور جھوٹ بولنا بھی ہے اور جھوٹ بولنا بھی ہے سخن کا مانا بات سخن دروگ جھوٹ بات جھوٹ بولنا خشم ایمان را چنا تباہ کنت کہ سبر انگبین را خشم کا معنی ہوتا ہے غصہ کیا ہوتا ہے خشم کا معنی غصہ خشم ایمان را غصہ ایمان کو چنا تباہ کنت ایسا تباہ اور برباد کرتا ہے کہ سبر انگبین را جیسے کہ سبر انگبین کو سبر کا معنی ہوتا ہے ایلوہ ایک کڑوا سا پھل ہوتا ہے ایلوہ اس کو فارسی میں سبر کہتے ہیں اور انگبین کا معنی ہوتا ہے شہد انگبین را شہد کو تو معنی ہوگا خشم ایمان را چنا تباہ کنت غصہ ایمان کو ایسا برباد کرتا ہے کہ سبر انگبین را جیسے کہ ایلوہ شہد کو یعنی شہد میں اگر ایلوہ وہ کڑوا پھل ڈال دیا جائے نا تو شہد کو برباد کر دیتا ہے ایسے ہی غصہ ایمان کو ہر کے خشم فروخورد حق تعالی عذاب عزوے بردارد ہر کے جو شخص خشم فروخورد غصہ پی جاتا ہے فروخورد کا معنی فروخوردن کا معنی پی جانا جو شخص غصہ پی جاتا ہے حق تعالی عذاب عزوے بردارد تو اللہ تعالی اس سے عذاب اٹھا لیتا ہے عذاب عزوے اس سے عذاب بردارد اٹھا لیتا ہے جو شخص غصہ پی جاتا ہے اللہ اس سے عذاب اٹھا لیتا ہے جامع سفید بہترین جامع است جامع کا معنی کپڑا سفید کا معنی سفید جامع سفید سفید کپڑا بہترین جامع جامع یہ جامع کی جمع بنا دی بہت سارے کپڑے بہترین جامع سب کپڑوں میں بہتر معنی ہوگا جامع سفید بہترین جامع است سفید کپڑا کپڑوں میں سب سے بہتر ہے کپڑوں میں سب سے بہتر ہے